بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہار میں برپور طریقے سے انڈیٹ کر رہے ہوں گے آج جو ہم بکلائیں ہیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے بیسٹ پاکستان سیول کورٹ آرڈیننس نائنٹین سکسٹی چون اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کریں گے وہ سیکشن ایٹ سے لے کر سکسٹین تک ہے تو اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ سیول جیجز کیا ہوتی ہیں ان کی پپولاری جیلزیکشن کیا ہے ان کی ٹیرٹوریل جیلزیکشن کیا ہے اچھا ان کے پاس پاورز کو کیسے ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے اور ان کی پریس آف سٹنگ کون سی ہوتی ہے ان کا انڈلسٹیٹیو کنٹرول کیسے ہے کون کرتا ہے ان کی تہیناتی کیسے ہوتی ہے اگزام کیسے ہوتا ہے ان کے درمیان جو پاور کیسے تقسیم کی جاتی ہے اور ڈیسٹرک جیجز ان کو پیسے پاور ڈیلیگیٹ کرتا ہے آج ہی ساری چیزیں ہم سٹیڈی کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ ٹیٹ پا جیسٹس کا انڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن نبریں آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتی رہے گے تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپا تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن ایٹین ہے سوری ایٹ ہے اب سیکشن ایٹ جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے سیول جیجز کو اب اس سیکشن کے اندر کیا بات کی گئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صبحی گورنمنٹ جو ہے جو پرویشنل گورنمنٹ اپنے متعلقہ صبحی کی ہائی کورٹ کے ساتھ مشاورت کرے گی اور اس میں یہ تیین کریں گے وہ اس میں ڈیٹرمنٹ کریں گے وہ سیٹر کریں گے کہ پورے صبح کے اندر ہمیں کتنے سیول جیجز چاہیے اور کتنے سیول جیجز کو ہم یہ جو عدالت کے کام کو بطری کے ایسن پورا کرنے کے لیے ضرورت ہوگی تو پھر وہ بیٹھ کر ان کی تعداد کا تیین کرتی ہیں کہ ہاں بھائی مجھے ہمیں اس سال یا اس کے بعد یا آنوار اتنے سیول جیجز کی ضرورت ہے تو پھر ان کی تعداد تیین کرتی ہے اور ساتھ میں یہ جو آئی کورٹ ہے یہ اپنا سوری یہ گورمنٹ جو ہے صبحی گورمنٹ آئی کورٹ کے مشاورت کے ساتھ جو انہوں نے سیول جیجز کو اپنے صوبے کے اندر تیینات کرنا ہوتا ہے مختلف سیول ڈیسٹس کے اندر تو ان کی اہلیت کو جاننے کے لیے وہ کوئی قوائد و ضوابط وضع کرتی ہیں اور یہ پھر ان سیول جیجز کی تییناتی کا جو عمل ہے وہ اس کے اندر آتا ہے اور یہ سیول جیجز کی تییناتی کے دو ترے کے یا تو ہائی کورٹ خود کرتی ہے یا پھر پبلک سارویس کمیشن جو اس صوبے کے اندر ہوتا ہے اس کو پھر ایک مراسلہ ہائی کورٹ کی طرف سے لکھا جاتا ہے کہ ہمیں اس اب کی بار یا اس سال ہمیں اتنی جیجز جو ہیں ہمیں چاہیں تو پھر وہ پبلک سارویس کمیشن جو ہے وہ ایکزام کانڈکٹ کرتا ہے اور پھر ان کی ریکمینڈیشن لسٹ جو ہوتی ہے جو کینیڈیٹس جو پاس ہو جاتے ہیں کامیاب ہو جاتی ہیں جو سیکسیس پرو رہتی ہیں وہ پھر بھیجی جاتی ہے پھر اس میں ہائی کورٹ جو ہے پھر وہ جو سیول جیجز ہوتی ہیں ان کو تیینات کرتی ہے اور اس میں تیسی بات یہ ہے کہ جس قدر ان کو سیول جیجز کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اسی قدر ان کو اپنے پروینس کے اندر مختلف سیول ڈسٹک کے اندر تینات کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائن اب سیکشن نائن کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ پکنری لیمٹس آف جورجیشن آف سیول جیجز یعنی کہ یہ سیول جیجز کے جو اختیار اسمات ہیں اس کے اندر کتنی مالیت کے مقدمیں آتی ہیں یہ بات جو انہوں نے بتائی ہے سیکشن نائن کے اندر اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہر سیول جیج صرف اتنی ہی مالیت کے مقدمات کی سمات کر سکتا ہے یا اس کے دارائے اختیار کے اندر آتی ہیں یا اس کے اختیاریں سمات کے اندر آتی ہیں جس کی ہائی کورٹ نے آرنڈی اجازت دے رکھی ہے یعنی کہ ہائی کورٹ جو ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم یہ اپنے قواہ تشکیل دیتی ہے اور اس کے اندر مختلف جو سیول جیجز ہوتی ہیں ان کی جو یہ جو پیکونیری جو ریزیکشن ہے اس کو ڈیٹرمن کیا جاتا ہے اس کے اندر رد بدل کیا جاتا ہے اس کو درست کیا جاتا ہے اس کے اندر کوئی ایکٹ اور سبسیکشن کی جاتی ہے اگر اس طرح کا کوئی سپیشل اجازت ہائی کورٹ کی طرف سے نہ ہو تو پھر یہ جو سیول جیجز ہوتی ہیں جیسے سیول جیجز دوم اول دوم سوم سینئر سیول جیجز اگر دروائیز تو یہ جو سینئر سیول جیجز ہوتا ہے یا اول ہوتا ہے ان کی انلیمیٹڈ ہوتی ہے یہ جو ریزیکشن مالیت کے لحاظ سے تو پہلے یہ ہوتا تھا سیول جیجز اول دوم سوم ان کے مختلف بہتی کیاڈا کری لیکن اب جو ہے یہ اس کو یہ مدروک کر دیا گیا ہے بہت سے علاقوں کے اندر اور بہت سے پروونس سے اندر اور بہت سے پروونس کے اندر ابھی یہ سٹیل پینڈنگ ہے بہت سے پروونس کے اندر یہ جاری ہے اور بہت سے پروونس کے اندر یہ ابھی ختم کر دی گئی ہے تو اس میں پھر ہائی کورڈ جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کر دیتی ہے اور ان کی جو وہ جو پیکنر جیجز اولیمیٹڈ ہے اگر اولیمیٹڈ نہیں ہے اور جہاں یہ پرانا سسٹم رائیز ہے تو پھر وہ اپنی کلاس کے لحاظ سے پھر وہ مقدمے سماعت کر سکتے ہیں اپنی مالی جیجز اولیمیٹڈ کے اندر یا اختیار سماعت کے اندر اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹین اب سیکشن ٹین کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ لوکل لیمٹس آف جیرزڈکشن یہ سیول جیجز جو ہوتی ہیں ان کی یہ جو ان کا دارہ اختیار ہوتا ہے یا ان کا دارہ اختیار کے اندر کون کون سا علاقہ ہے ان کی لوکل لیمٹس جو ہیں وہ کہاں تک ہیں تو اس میں انہوں نے دو باتیں کی ہے پہلے بات انہوں نے کی ہے کہ کسی بھی سیول جیجز کی جو جو لوکل لیمٹ ہوتی ہے یا اصل جو اس کی territorial jurisdiction ہوتی ہے یا اس کا جو دائرہ اختیار ہوتا ہے یہ وہی ہوتا ہے جو ہائی کورٹ determine کرتی ہے اپنے کسی order کے ذریعے اپنے کسی حکم اور قواہت اور rule کے ذریعے جو تیہ کر دیتی ہے ہائی کورٹ وہی civil judge کی jurisdiction ہوتی ہے اس کی دائرہ اختیار کے اندر آتا ہے دوسری پانچ یہ ہے کہ جب ہائی کورٹ نے کسی civil judge کو کوئی special order نہیں دے رکھا یہ section 10 کی سابقلاز 1 کی تیہ تو پھر جو civil judge ہے اس کی jurisdiction جو ہے وہ ایسے order کے موجودگی کے اندر ایسے کسی قانون کی موجودگی کے اندر عدم موجودگی کے اندر جب کوئی ایسا قانون نہیں ہے یا special law نہیں ہے تو پھر civil judge جو ہوتا ہے اس کی jurisdiction ہوتی ہے اس کی limit جو ہوتی ہے وہ پورے کا پورا جو civil district ہوتا ہے وہ سارے کا سارا district اس کی jurisdiction کے اندر ہوتا ہے کہیں گا بھی case اٹھا کے اس کے پاس لیا اور وہ سن سکتا ہے جو اس کی civil district کے اندر آتا ہے یعنی کہ civil district پورے کا پورا اس کی jurisdiction کے اندر civil judge کی jurisdiction کے اندر آتا ہے اس کے بعد جو section 11 ہے یہ omitted ہے اس کے بعد آ جاتی ہے section 12 اب section 12 کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ exercise by civil judge of jurisdiction of district court in certain proceeding اب اس section 12 کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ civil judge جو ہے وہ کن حالات کی تحت section 12 کے اندر رہتے ہوئے وہ district judge کے فرائز جو ہے یا اس کی jurisdiction کو entertain کر سکتا ہے اس کو سماعت کر سکتا ہے یا اس کی وہ جو proceed آن ہے وہ کر سکتا ہے تو ایسے بھی انہوں نے یہ اس کے اندر دو باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ منجملہ اور چیزوں کے جیسا کہ قانون جانشینی 1925 یعنی کہ succession act 1925 کے اندر درج ہے کہ ہائی کوٹ اپنے کسی عام حکم کے ذریعے یا کسی special حکم کے ذریعے کسی civil judge کو یا district judge کو باختہار بنا سکتی ہے کہ وہ کسی ایسے مقدمی کی سماعت کرے جو کہ succession act 1922 25 سوری یہ succession act 1925 کی زمرے میں آتا ہو تو پھر ہائی کوٹ جو ہے یہ حکم صادر کر سکتی ہے کہ کوئی district judge یا کوئی civil judge جو ہے یہ جنشینی act کے تحت جو مقدمات آتی ہیں وہ ان کو سماعت کرے گا دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے یعنی کہ ایسی صورت کے اندر کہ جب ہائی کوٹ جو کہہ دے کہ آپ نے succession یہ جو سیول judge ہے یہ succession act کے تحت مقدمات سماعت کر سکتا ہے تو پھر اس کو وہ سننا پڑھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ district judge اس طرح کا کوئی مقدمہ خود سماعت کرنا چاہے تو اس کے پاس اختیار ہے کر سکتا ہے اگر وہ خود اس کو سماعت نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کے پاس یہ section اس کے تحت اس کے پاس پھر اختیار ہے کہ وہ کسی مقدمے کو کسی civil judge کے پاس جو اس طرح کا succession act 1925 کے تحت اس کے پاس آیا ہوتا ہے جو خود اگر وہ سماعت نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ آگے منتقل کرنا چاہتا ہے کسی civil judge کو تو پھر اس کے پاس یہ 12 دو کے تحت اختیار ہیں کہ وہ کسی مقدمے کو civil judge کے پاس اس کی سماعت کے لیے transfer کر سکتا ہے تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ civil judge یہ section 12 کے تحت کسی مقدمے کی سماعت میں اگر مصروف ہوتا ہے یعنی کہ جو مقدمہ اس کو district judge نے یا ہائی کور نے بھیجا ہے جو جوریسڈیکشن civil judge کی جوریسڈیکشن کے اندر بھی آتا ہے اور civil judge کی جوریسڈیکشن کے اندر آتا ہے اور جو مقدمہ اس کو بھیجا ہے civil judge کو بھیجا ہے district judge نے اور کہا ہے کہ یہ بھائی تم سماعت کرو اس کے اندر فیصلہ دو تو یہ section 12 کے سب class 3 تین کہتی ہے کہ civil judge جب اس طرح نویت کے مقدمہ سننا ہوگا تو اس کو بھی وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو بھو صورت متبادل سیشن district judge کو اس مقدمے کی سماعت کے دوران حاصل ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے section 13 اب section 13 کے اندر انہوں نے بات کی ہے place of sitting کی کہ یہ civil court کی جو place of sitting ہے وہ جو ہے وہ کیا ہوگی اس کو section deal کرتی ہے 13 of west Pakistan civil court ordinance 1922 ابھی اس کے اندر انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ڈین ہنس آتا کے تحت کوئی بھی ہائی کورٹ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مختلف جو civil judges ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ کا تائیر کرے گی دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ civil judges کے بیٹھنے کی جگہ یا ان کی علاقائی جو jurisdiction ہوتا ہے یا territorial jurisdiction ہوتا ہے یا ان کی جو origin limits ہوتی ہیں وہ کم و بیش ہو سکتی ہیں تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ordinance حاضر کے علاوہ یا اس ordinance کے تحت ان کی علاقائی jurisdiction جو civil district کی اوپر مشتمل ہوتی ہے تو اس کے جو صدر مقام ہے یا جہاں ان کا district یا ہائی کورٹ ان کو بیٹھائے گی یا یہ وہی بیٹھیں گے ادر وائل اگر یہ اس طرح کا کوئی order موجود نہیں ہے تو اس طرح کا civil judge اپنے jurisdiction کے اندر کسی بھی جگہ پر اگر بیٹھنا چاہے تو پھر وہ بیٹھ کر سماعت مقدمہ کر سکتا ہے اس کے بعد section آگے یہ ہے 14 اب section 14 کہتی ہے کہ control of courts and presiding officer اب یہ civil judges جو ہیں ان کے presiding officer جو ہیں ان کو کون control کنٹرل کرے گا اور ان کے عدالتوں کی جو look after یا ان کو call کنٹرل کرے گا جو اس کو section 14 ہے وہ deal کرتی ہے section 14 کہتی ہے کہ تمام civil عدالتیں جہاں تک ordinal حضا کے تحت کوئی وہ function perform کر رہی ہیں یا اس کی زمرے کے اندر آتی ہیں high court کے ماتحت تصور ہوں گی اور high court ان کو روزانہ کی بنیاد پر یا مہانہ کی بنیاد پر یا سالانہ کی بنیاد پر یا according to their special order یا according to any journal order تو ان کو اپنی ماتحت عدالتوں کو وہ اپنا کام بھی dispute کریں گے اور ان کے جو powers ہیں وہ بھی ان کو dispute کریں گے ان کے جو اختیارات ہیں وہ بھی dispute کریں گے اور ان کو control بھی کریں گے اپنی ماتحت عدالتوں کے دیگر جو function ہے جو ان کے administrative function ہے وہ ان کو دیکھیں گی اور ان کے جو territorial function ہے وہ دیکھیں گی ان کے جو pecuniary jurisdiction ہے وہ دیکھیں گی اور یہ ان کو جو high court ہے یہ ان کو control کرے گی اور zilے کے اندر district judge یہ control کرتا ہے اب پورے صوبے کے اندر جو عدالتیں ہوتی ہیں civil court سے ہوتی ہیں وہ high court کے ماتحت کام کرتی ہیں اور civil court دیکھیں گی وہ جو ایک district کے اندر جتنی بھی عدالتیں آتی ہیں وہ district judge کے ماتحت اور اس کی supervision کے اندر وہ کام کرتی ہیں اور zilے کے اندر civil district کے اندر یہ جو district judge ہے یہ تمام عدالتوں کا head ہوتا ہے وہ ان کو supervise کرتا ہے ان کو control کرتا ہے ان کے معاملات کو دیکھتا ہے اور province کے اندر high court جو ہے وہ پورے صوبے کے جتنی بھی عدالتیں اس کے ماتحت ہوتی ہیں اور ان کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے high court ان کو دیکھتی ہے اور اس کے علاوہ civil judgeوں کی تائیناتی جو ہوتی ہے یہ section 14 کے تحت یہ high court کی درہ اختیار کے اندر آتا ہے وہ ان کو تائیناتی کر سکتی ہے ان کے post and transfer کر سکتی ہے ان کو fresh appoint کر سکتی ہے یہ اس کی jurisdiction کے اندر آتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے section 15 power to dispute business یہ section 15 کے اندر اب آپ نے عدالتیں بنا دی civil judge تائیناتی ان کی پوسٹنگ ہو گئی ان کی appointment ہو گئی آپ نے عدالتیں civil judge کی create کر لی ان کے لئے عدالتیں بنا دی construct کر لی مطلب ظلوں کے اندر ان کی وہ courts بنا دی ان کی territorial jurisdiction آپ نے declare کر دی ان کی pecuniary jurisdiction declare کر دی ان کو آپ نے appoint transfer بھی پوسٹ پکار دیا سب پوچھ کر دیا اب ان سے ہم نے کام کیسے لینا وہ کام کیسے کریں گے یہ section 15 ڈیل کرتی ہے کہ power to dispute business اب ان لوگوں سے civil judges سے کام کیسے لینا ہے اور یہ کام لیتی ہیں یا پھر district judge لیتا ہے یا پھر high court لیتا high court اپنے اختیارات کے اندر آنے والے تمام civil مقدمات اپنے کسی تحریری حکم کے ذریعے یا اپنے پاس ماتعد civil court کو سماعت کرنے کے لیے بیج سکتا ہے شرچ یہ ہے کہ کوئی بھی civil court اپنے اختیارات جو اس کو delegate کیے گئے ہیں یا اس کو تقویز کیے گئے ہیں مقدمات کی سماعت کے سلسلے میں ان سے تجاوز نہیں کرے گی یعنی کہ شرچ یہ ہے کہ جو پاورز جیسٹک جیج نے civil court کو سماعت کے لیے delegate کی ہیں ان سماعت اور جو سماعت ان اختیارات کے اندر رہتے ہوئے وہ تمام معاملات ان کو دیکھے گا اور پھر اس کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ جو اس کو پاورز delegate کیوں ہیں ان سے وہ تجاوز کریں وہ ان سے تجاوز نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو مزید جیرز دی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو مزید اختیار دی جا سکتی ہیں وہ ان ہی اختیارات کے اندر جو اس کو گرانٹ کیے گئے ہیں دیسٹک جیج کے منظوری سے اپنے اختیارات اپنی ماتحد کسی بھی عدالت کو کسی بھی مقررہ وقت کے لیے اپنے ظلہ کے کسی خاص علاقہ تک کے لیے اختیارات تجویز کر سکتا ہے اپنے ظلہ کے کسی سیول جیج کو اور ارڈین سازہ کی روح سے یہ جو سیکشن فورٹین اور فیفٹین کے تحت جو ان کو سی پی سی کی سیکشن پیٹی فور کے تحت جو ان کو اختیارات ملتی ہیں یا ان کو ڈیلیگیٹ ہوتی ہیں کوئی بھی سیول جیج کے ماتح رہت ہوئے وہ کام سران نام دے گا اب سیکشن سیکشن جو اس کو میں مزید آپ کے سامنے الیوریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی سے وہ جیجز ہوں گے ان کو جب یہ دیسٹک جیج ہائی کورٹ کے منظورے کے ساتھ کوئی بھی اپنے اختیارات ان کو ڈیلیگیٹ کرے گا یا ان سب کو کہے گا کہ آپ یہ مقدمات سن سکتی ہیں تو جو ان مقدمات کو سننے کے لئے جو پاور ڈیلیگیٹ کرے گا ایک تو مقدمات ان کو دے گا سننے کے لئے اختیار سمات کے لئے اور دوسرا ان کو اختیار بھی دے گا جن کو بروعی کارن آتی ہوئے وہ مقدمات سنیں گے تو پھر اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ان کو پاور دی گئی ہے اسی پاور کے اندر رہتے ہوئے تمام وہ مقدمات سنیں گے اور اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے اور اس سے پھر وہ تجاوز نہیں کر سکتے چاہے وہ ان کو یہ اختیارات یہ سیول پور آڈین انیس سو بارٹ کی سیکشن فورٹین اور فیفٹین کے تحت ملے ہیں یا سیکشن پینٹی فور آپ سی پی سی کے تحت ملے ہیں تو کوئی اسی کے اندر رہ کہ وہ کرے گا اس سے تجاوز نہیں کر سکتا تو دستو میں سمجھتے میرا آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ سمجھ آگئی ہے تو آپ شیئر کریں اگر آپ کوئی کوئی ہے آپ مجھے کمینٹس بھی کر سکتے ہیں اور نیکش میڈیو کہنا